آئی ایس پی آر کے ڈیچی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودری آج اہم امور پر پریس کانفرنس کریں گے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودری دن دو بچ کر پندرہ منٹ پر پریس کانفرنس کریں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ پریس کانفرنس میں داخلی سلامتی اور دہشتگردی کے خلاف اقدامات اور دیگر امور پر بریفنگ دی چاہے کی بانی پی ٹائے کی چھے اور برشا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری زمانت میں توسیع بانی پی ٹائے کی ویڈیو لنک پیشی نہ کرانے پر جیل حکام کا جواب جمع نہ کرائے جا سکا عدالت نے جیل حکام سے ویڈیو لنک پر حاضری نہ لگوانے پر دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی دوران اس امات بانی پی ٹائے کے وکیل نے صدا کی کہ آج ان صدا دے دہشتگردی عدالت لاہور میں چار درخواست زمانتوں پر سمات ہے عبوری زمانت میں توسیع کی چاہے زمانت کی درخواستوں پر سمات آئندہ کے لیے رکھ لی چاہے عدالت نے کیس کی سمات انیس ستمبر تک ملتوی کر دی اسلحہ اور شراب برامدگی کیس وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کا عدالت پیش نہ ہونے کا فیصلہ سرائے کے مطابق علی امین گنڈاپور طبیعت ناسازی کے باعث اسلام آباد کے عدالت میں پیش نہیں ہوں گے وزیر اعلیٰ کا زمانت کے لیے اسلام آباد کی مقامی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کے جانب سے ان کے وقلہ آج اسلام آباد کے عدالت میں پیش وزیر اعلیٰ کے وقلہ نے وارنٹ منصوح کرنے کی درخواست دائر کر دی عدالت سے زمانت مصدرت ہونے پر پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت کی جائے کی لاہور ہائی کورٹ کی سرکاری وکیل کو لاہور کی جیلوں میں امواد اور تشدد سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دوران سمات وکیل درخواست کسار نے کہا کہ یہ معاملہ بہت سادہ سا ہے چیر شسٹس نے جواب دیا کہ یہ معاملہ سادہ نہیں بلکہ بہت اہم ہے وکیل درخواست کسار نے کہا کہ لاہور میں جتنی بھی سیاسی گرفتانیاں ہوئیں لیڈرشپ کے مو پر کارے کپڑے ڈال کر پیش کیا جاتا لوگوں پر تشدد کیا کیا اس کا ریکارڈ درخواست کے ساتھ لف ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایک بار پھر اگلے ہفتے تک موخر سرائے کے مطابق سپیکر قومی اسیمبلی آیا صادق اور وسیر پارلیمانی امور آزم نصیر تارٹ کی ملاقات مشترکہ اجلاس شمیرات کو بلانے کا فیصلہ موخر کرنے پر تفصیلی مشاورت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس موخر کرنے کے فیصلے سے ایوانی صدر کو بھی آگاہ کر دیا کیا مشترکہ اجلاس مطالق ایڈوائز وزیر آسم نے بھیجوائی تھی اجلاس میں متعدد بلز قانون سازی کے لئے پیش ہونا تھی تباطلہ مارکٹ میں اتار شڑھاؤ کا سلسلہ جاری روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی اسٹوک مارکٹ نے ایک بار پھر 89 ہزار کی حد عبور کر لی کاروباری ہفتے کے چوہتے روز انٹر بینک میں ڈالر سات پیسے سستہ ہونے کے بعد 278 روپے ستر پیسے کا ہو گیا ادھر پاکستان اسٹوک ایکشینج میں کاروبار کا مصبت آخاص اسٹوک ایکشینج کی سو انڈیکس میں 189 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ انڈیکس 89 ہزار پینتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے اپنے سارفین کو بڑی خوش خبری سنا دی تمام سارفین کے لئے 800 سے زیادہ اشیاء کی قیمتوں میں دس فیصہ تک کمی کر دی گئی مختلف برینڈز کے گھی کوکنگ آئل چائز سرف نوڈلز کیچپ ٹیٹرا پیک دودھ خوشک دودھ مسالے اشار سابون ٹوٹ پیسٹ اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آٹھ روپے سے لے کر دو سو روپے تک کم ہو گئی نئے قیمتوں کو فوری طور پر نافذ العمل کر دیا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سبسیڈی فیلحال بند ہے گورنر پنجاب نے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے پرو وائس چانسلر کو عہدے سے ہٹا دیا پروفیسر عالم سعید سے وائس چانسلر کا ایڈیشنل چارج بھی چھین لیا گیا وائس چانسلر کے خلاف کاروائی تیرہ بٹا نو اور سیکشن دس بٹا سات کے تحت کی گئی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے نوٹیفکیشن چارین انکانہ صاحب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد افزل کو اضافی چارج سونپ دیا کیا ڈاکٹر محمد افزل ریگولر وائس چانسلر کی تائناتی تک قائم مقام وائس چانسلر رہیں گے نیرے دور کی خارجہ پالیسی نے تنازات پھیلنے سے روکے میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر ساتھ اکتوبر والا حملہ نہ ہوتا امریکہ کے سابق صدر ڈانر ٹرم کہتے ہیں میں صدر ہوتا تو یوکرین اور روس کی صورتحال بھی پیدا نہ ہوتی میرے دور میں ایرانی اقتصادی طور پر تباہ تھا میرے دور میں ایران کے پاس حماس اور حضب اللہ کے لیے رقم نہیں تھی ہماری انتظامین ایران سے فیر ڈیل کی ہوتی میرے دور صدارت میں اسلامی دہشتگردی نہیں ہوئی دہشتگردی نہ ہونے کی وجہ سخت بورڈر پالیسی تھی مختلف شہروں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم بلائی خیبر پختونخواہ جنوب مشرقی سن کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد شمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پنچاب کے بیشتر اسلام میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان خیبر پختونخواہ کے بیشتر اسلام میں بھی موسم گرم اور خوشک رہے گا مختلف ممالک کے جیلوں میں ہزاروں پاکستانیوں کے قید ہونے کا انکشاف قومی اسیملی میں پیش کردہ دستاویز کے مطابق دنیا کے اٹھاسی ممالک کے جیلوں میں بیس ہزار پاکستانی قید ہیں ان میں سزائے موت کے ارسٹ پاکستانی شامل دہشت گردی قتل اور منشیات کے سمگلنگ پر سزائے موت سنائی گئی ہے سب سے زیادہ دس ہزار سزائے پاکستانی سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں جبکہ دوسرے نوبر پر متحدہ عرب امارات میں پانچ ہزار دو سو بانوے پاکستانی سزا کٹ رہے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کی تحادی جماعت نیو ڈیموکرائٹک پارٹی نے حکومت سے راہ جدا کر لی غیر ملک خبر رسائے جنسے کے مطابق نیو ڈیموکرائٹک پارٹی کے رہنما جکمی سنگھ کا حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کہا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اس لیے انہیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں لبرس لوگوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے بہت کمسور ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی خودغرص اور کارپوریٹس کے مفادات کے امین بن گئے ہیں سعودی عرب میں گرد چمر کے ساتھ مزید موسیدھار بارش کا امکان سعودی محکمہ شہری دفاع کی عوام سے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت کہا بارشوں کے دوران میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے دیچانے والی ہدایات پر عمل کریں مکہ مکرمہ، ریچن، توفانی، بارش، یالباری اور گرد و غبار کے ساتھ تیز ہماوں سے متاثر ہوگا مکہ مکرمہ، طائف، میسان، عظم، بہرہ اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی مدینہ، منورہ، اسیر، نشران اور جاسان کے علاوہ حائل، حدود، الشمالیہ، الجوف، قسیم اور الحسان میں بھی بارشوں کی پیش گوئی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورلڈ چیارٹی ڈے منایا جا رہا ہے دوہسار تیرہ سے دنیا بھر میں ورلڈ چیارٹی ڈے منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد عوام کو پیسہ اور وقتیں اتیا کرنے میں شعور اجاگر کرنا ہے صدقہ خیرات اور سخاوت یا انسانی ہمدردی کے تحت مالی طور پر کیچانے والی امدادی چیارٹی کہلاتی ہے مسلمانوں کا تیاد دینے زکاة صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے